بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلیورز کچن میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم منائیں گے مزیدار سا ٹرائیفل یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو اگر بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے بھی پرس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نیو اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو ٹرائیفل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کسڈر تیار کر لیں گے کسڈر تیار کرنے کے لیے اس طرح کا آپ کو ایک برطن چاہیے ہوگا اس میں آپ نے ایک کلیٹر یعنی ایک کھلو آپ نے ملک ڈال دینا ہے اور چھوڑے کی فلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی یہ دو سو پچاس کرام ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ملک کریم یہ دو سو ایمل کا ایک باکس ہے کریم کا آپ کو ایزی لی مارکٹ میں مل جائے گا اور ان کیس اگر آپ کو مارکٹ میں نہیں ملتا تو آپ گھر کی کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آل پر کی کریم لی ہے تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یاد رکھئے گا چھولے کی فلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ یعنی ون فور ٹی سپون کیورا کیورا آپ کو ایزی لی مارکٹ میں مل جائے گا اور اسے اگین مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تو اسی طرح ہم اسے مکس کرتے رہیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے میڈیم فلیم پہ جب تک یہ پک رہے ہم چلتے ہیں دوسری طرف کسڈٹ کے مکسڈر کو تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے کسڈٹ ہم وینلہ فلیور کا استعمال کر رہے ہیں اب دودھ میں چھے کھانے کے چمچ ہم کسڈٹ ڈال دیں گے اور یاد رکھئے گا دودھ آپ نے فریج کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا جو نارمل ٹیمپریچر پہ دودھ رکھا ہوتا ہے آپ وہی استعمال کیجئے گا کیونکہ کسڈٹ کا جب نکسڈر تیار کرتے ہیں اس میں ہم نے بہت زیادہ تھنڈا ہمیں دودھ نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے تو میں نے یہاں پہ ٹوٹل چھے کھانے کے چمچ کسڈٹ کے ڈالے ہیں آپ اپنے مرضی کے اکارڈنگ ڈال لیجئے گا آپ کو جتنا تھک چاہیے جتنا گارہ چاہتے ہیں آپ اس کے اکارڈنگ کسڈٹ کا استعمال کیجئے گا اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے گھول چکا ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ دودھ کو بھی پکتے ہوئے تین سے چارمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آہستہ آہستہ کر کے ہم نے جو مکسڈٹ کا تیار کیا ہے اس کو ڈالیں گے اور اسی طرح ہم اسے مکس بھی کرتے رہیں گے ایک ساتھ آپ اس کو کسڈٹ کو مت ڈالیے گا اگر آپ ڈالیں گے ایک ساتھ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ گھٹنیاں بن جائیں تو آپ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ڈالیے گا اور ساتھ میں مکس کرتے رہیے گا اور یاد رکھئے گا چولے کی فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے نہ آپ نے لو پہ جانا نہ ہائے پہ جانا جس میڈیم ہی آپ نے رکھنی ہے تو اسے مزید ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھیں کسڈر اچھا سے تیار ہو چکا ہے اتنی اس کی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی اب چولے کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ جیسے ہی تھنڈا ہو جائے گا ہم چلیں گے ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف اب چلتے ہمارے لاسٹ ٹیپ کی طرف ٹائفل بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ کچھ اس طرح کی ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے کیوب شیپ میں کٹ کی ہوئے کیک یہ آپ اپنے مرضی کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں ایک لارڈ سائز میں میں نے یہاں پہ لیا ہے مکس فروٹ کوکٹیل یہ بھی آپ اپنے مرضی کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں جیلز چاہیے ہوں گی گرین اور ریڈ کلر کی میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کی ریسیپ کلنگ آپ کو اپنے آئے بٹن میں مل جائے گا اور یہاں پہ میں نے جیلی کا کمبینیشن کیا تھا گرین اور ریڈ کا ڈرائی فروٹس ہمیں چاہیے ہوں گے یہاں پہ میں نے بادام اور پستہ لیا ہے ان کو کٹ کر لیا تھا اور کچھ ہمیں کشمش چاہیے ہوگی اور سب سے لاس میں ہمیں کزڑٹ چاہیے ہوگا جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ جب بھی ٹرائی فل بناتے ہیں آپ یہ بات یاد رکھئے گا ٹرائی فل کے لیے ہمیشہ آپ نے وینیلا فلیور کا ہی کزڑٹ استعمال کرنا ہے اور اب چلتے ہیں ہم ایک باؤل لے لیں گے اور باؤل کی مدد سے ہم ون بائی ون کر کے یہ چیزیں ڈالتے جائیں گے جیسے بریانی کی لیئر لگاتے ہیں اسی طرح ہم نے لیئر لگانی ہے سب سے پہلے ہم باؤل میں کیک ڈال دیں گے اور کیک کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جیلیز ڈال دیں گے اور جو ڈرائی فروٹس ہم نے رکھے تھے ہوں ڈال دیں گے کشمش بادام اور پستا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے لیئے ہیں فروٹس اس میں جس میں نے بنانا اور سیپ کا استعمال کی ہے یہ آپ آن ٹائم ہی ڈال لیے گا اگر آپ پہلے سے کٹ کر کے رکھ دیں گے تو یہ بلیک ہو جائیں گے اسی لئے آپ آن ٹائم کٹ کر کے اس کو ڈال لیے گا اور اس کی کوئنٹیٹی آپ اپنی مرضی کی اکارڈنگ استعمال کر لیجئے گا تھوڑے سے اس میں مکس فروٹ ڈال دیں گے مکس فروٹ کا جو ٹن ہے وہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا مکس فروٹ ڈالنے کے بعد ہم اس میں کزڑڈ ڈالیں گے اور اس میں ایک اور لیئر دیں گے ہم کیک کی کیک ڈالنے کے بعد اس میں کزڑڈ کی ایک اور لیئر دیں گے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ اچھے سے کور اپ ہو جائیں کچھ بھی نظر نہیں آئے اچھے سے ان سب چیزوں کو فل کرنا ہے اچھے سے اسے فل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی ٹاپنگ کی طرف ٹاپنگ میں سب سے پہلے آپ اس میں مکس فروٹ ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی جیلز ڈال لی ہے اور کچھ ڈرائی فروٹ اس پہ سپرنگل کر دینا ہے اور اسے تیار کر لینا ہے اسی طرح جو دوسرا باول ہے ہم اس کو بھی ریڈی کر لیں گے اور آپ نے سرونگ سے پہلے اسے ایک گھنٹے کے لیے فریزر یا فریج میں آپ رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ اسے سرف کیجئے گا یہ بچوں اور بڑھوں دونوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے اور آپ اسے تیار کر سکتے ہیں بردے پارٹیز میں ایونٹس میں شادی فنکشنز میں ایت پارٹیز میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور چانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کہہ دی جاؤں پریزنٹیشن پریزنٹیشن بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے پریزنٹیشن کو دیکھا جاتا ہے جس میں سے ایک ٹرائیفل بھی ہے پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹرائیفل اچھا لگے گا اور آپ نے اس ریسپی کو ایس ایس فالو کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جب آپ پریزنٹیشن پریزنٹیشن کریں گے اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے ریپس کر لیجئے گا اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے فلیورز کچن کو اجازت دیجئے اور فیس بک انسٹرگرام پہ ضرور فالو کر لیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا فیہ مان اللہ